کھل سے پاکستان مسلم لیگ نے ایک شو کاز کا ایشو اٹھایا ہوا ہے اور ایک سوشل میڈیا پہ اور مین میڈیا کے اوپر بڑا اخام پیدا کیا ہوا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کوئی ائر بلو ہے یا کوئی پرائیویٹ کمپنی ہے کہ اسے کوئی بھی چیف اگزیکٹیو اٹھ کے شو کاز نوٹس جاری کر دے اور پیپلز پارٹی اس کی جواب دہی جو ہے وہ کرتی رہے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے اندر ایک جماعت ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہی پی ڈی ایم کو خلق کیا اور اس کی تخلیق کی اور اس وقت کوئی آواز جو تھی وہ نہیں آ رہی تھی اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے وہ ایک سیاسی محاذ بنایا اور سیاسی امداز میں پاکستان کی سیاست کو آگے لے کر چلنے کی کوشش کی جس میں ساری جماعتیں جو ہیں وہ برابر ہیں اور اس میں یہ چیز ایک یہ چیز ایک تیشدہ ہے کہ اس کو کسرت رائے سے نہیں بلکہ اتفاق رائے سے فیصلے کیے جائیں گے اگر ایک چھوٹی پارٹی بھی اس میں کسی چیز پر اعتراض کرتی ہے تو وہ بھی قابل قبول ہوگا اور اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوگا تو پاکستان مسلم لیگ نے وہ آپشنز چھوڑ کر آگے جانے کی کوشش کی بجائے اس کے کہ ان کو جواب دے ہونا پڑے انہوں نے ایک اپنے اتحادی جماعت سے ہی شو کاؤز کے ذریعے جواب طلب کرنا شروع کیا خیر اس پر جو یوٹن لیا شاید خاکان عباسی صاحب نے وہ ٹھیک ہے ایک اچھا قدم ہے اور انہوں نے شو کاؤز کو جو ہے وہ اس لفظ کو بعد میں بدلنے کی کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کو خاص کر کے وہ موقع نہیں بھولنا چاہیے جس موقع پر مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا گیا اور صرف میرا چیرمین تھا جس نے سیلیکٹڈ کو للکارا بھی تھا اور قومی اسیمبلی کے ان دی فلور آف دی آوس بڑی سخت زبان استعمال کی تھی جس پر تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا لیکن ہم نے ایک اصولی موقع اپنایا تھا اور ہم نے وہ کیا تھا اور آج پھر جو ہے وہ مسلم لیگ کی قیادت جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹ پر چلی گئی ہے اور ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے اور وہ خود بھی خاموش ہیں اس میں کوئی کسی بھی ہمارے نون لیگی متوالوں کو دلبرداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے جیالے آج بھی اپنے ان جمہوری اور سیاسی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری قوتوں کی آواز بھی بنی ہے اور ان کو ساتھ لے کر بھی وہ چلے ہیں ہم نے تو تیسری بار وزیر آزم کے لیے بھی میاں صاحب کی راہ جو ہے وہ ہموار کی اور اس کو آئینی تحفظ دیا اور ہم نے تو جب بھی ایکزائل میں تھے میاں صاحب تو انہیں واپس بھی بی بی شہید جو ہے لانے میں ان کا ایک بڑا اہم کردار تھا تو یہ ساری چیزیں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو ہمیں مدنظر رکھنا چاہیے نہ کہ ایسے نون ایشوز کو ایشوز بنا کر اور سیلیکٹڈ کو مضبوط کیا جائے سیلیکٹڈ کی حکومت کو ٹائم پورا کرنے کی جو ہے وہ دی جائے کہ مختلف طریقوں سے کہ پنجاب کے اندر ہم نو کانفیڈنس نہیں کریں گے ہماری مطلوبہ تعداد پوری ہونے کے باوجود ہم وہ نہیں کریں گے اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اگر آپ کرتے ہیں اور ان کا ملبا جو ہے وہ اپنی اتحادی یا اپوزیشن کی جماعتوں پر ڈالتے ہیں تو یہ مناسب چیز نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے دل بہت بڑے ہیں آج بھی ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں اگر آپ جمہوری انداز میں جمہوری سوچ کے ساتھ آئیں تو پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی آپ کو کنسیڈر کر سکتی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ چل سکتی ہے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کسی جماعت کو جواب دے نہیں ہے اور نہ ہی ہم نے کسی کو جواب دینا ہے بلکہ ہم تو جواب لیں گے ہم پوچھیں گے آپ سے کہ جب پنجاب میں آپ سینٹ کا الیکشن ملا مقابلہ کرواتے ہیں پی ٹی آئے کے ساتھ مل کر تو اس پہ جواب آپ کو دینا چاہیے جے یو آئے ایف اگر لڑکانہ کے اندر پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ الائنس بناتی ہے تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ کے گورنر زبیر صاحب جا کر ملتے ہیں پنڈی میں افواج پاکستان کے ساتھ تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا یہ ساری چیزیں ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی برداشت کرتی رہی کہ ہم ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں ہم اس اطاعت کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر جمہوری اداروں کو اور سیول سپر میسی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں انہی انہی بنیادوں پر ہم نے یہ سارا کچھ کیا اور آج آپ ہمارے سے جواب مانگ رہے ہیں آج ہمیں سیاست کا طریقہ سکھا رہے ہیں جو قابل قبول نہیں ہے لیکن ان سارے شکموں اور گلوں کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کو اور اس ملک کی جمہوری قوتوں کو آگے لے کر چلنا چاہتی ہے